اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرن قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاوی ٹی وی اس وقت میں الحمراہال نمبر تھری میں مجود ہوں یہاں پر چیف منیسٹر نے انٹرنشی پروگرام ارینج کیا ہے آئیے اس کی تقریبات دیکھیں اسلام علیکم کیسی ہیں اچھا یہ آپ نے انٹرنشی پروگرام کیا ہے یہ کیسا لگا آپ کو اس سے ہمارے کافی زیادہ سکیلز امپروو ہوئے ہیں سی ایم صاحب ہمیں موقع یہ نہ دیتے تو شاید ہمیں موقع کبھی بھی نہ ملتا اور ساہ ٹوئنٹی ٹھواؤزن پر منت یہ ہمارے لئے مطلب کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہم بہت شکر گزار ہیں سی ایم عثمان بزدار کے اس پروگرام بہت اچھا لگا ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپرجونٹی ہے میڈیا گریجوئیٹس کے لیے ایسی اپرجونٹی اور کہیں پہ بھی آویلیبل نہیں ہے اچھا تو آپ نے یہاں پر مطلب سی ایم جو آپ کے منیسٹر ہے انہوں نے آپ کے لئے ارینج کیا ان کے لئے کوئی پیغام دیں گی ان کا ہم شکریہ دا کرنا جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی اپرجونٹی دی ہے اور جو سکلز ہمیں وہ سکھائے جا رہے ہیں تو وہ ہم آگے ان فیوچر ایمپلیمنٹ کریں گے ہمارے لئے کا فائدہ موجود ہیں ڈیریکٹر کارڈینیشن ڈی جی پی آر حامی جوید آوان صاحب آئیے اس پروگرام کے بارے میں ان سے کچھ جانتے ہیں جی سامنے کم سر جی بہت شکریہ آپ نے موقع دیا چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام بنیادی طور پر وزیعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ایک فلیکشپ پروگرام ہے جس کا مقصد جو ہمارے میڈیا گریجویٹس ہیں پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کی انہیں پریکٹیکل تربیت فرام کرنی ہے جو انہوں نے پڑھا ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اس وقت یہ پروگرام پنجاب کے جو ہے چھتیس ازلا اس میں جاری ہے اس کی خوبصورتی ہے کہ اس میں خواتین کو ففٹی پرسنٹ جو ہے نمائنگی دی گئی ہے جو جنرلسٹ ہیں سینر جنرلسٹ ہمارے جنرلسٹ کمیونٹی ہے ان کے بچوں کو جنہوں نے مائس کمیونکیشن میں ڈگری حاصل کی ہے دس پرسنٹ کوٹا ان کا رکھا گیا ہے اور اس میں مہانہ بیس ہزار روپے کے وظائف بھی دی جا رہے ہیں دو سالہ سکیم میں مجموعی طور پر پانچ سو بچوں کو تربیت فراہم کی جانی ہے جس میں سے پہلا بیچ کے ایک سو بچے پاسورٹ ہو گئے دوسرے بیچ کے جو ہے طلبہ و طالبات ان کے تربیت جاری ہے اور تیسرے بیچ کے لیے ہم نے اپلیکیشن جو انہوں نے طلب کی ہے تو فراہم کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کی عملی تابیر کیسے ہوگی کس طرح سے وہ خبر بنائیں گے کس طرح سے ٹکر بنائیں گے کس طرح سے کیپشن بنائیں گے کس طرح سے نیوز بنائیں گے کس طرح سے کولم لکھیں گے کس طرح سے ایڈیٹوریل لکھا جاتا ہے کیسے پیکج ہوتا ہے کس طرح سے ایڈیشن بنایا جاتا ہے اور کیسے آپ رپورٹ تیار کرتے ہیں تو اس پروگرام میں ان کی تربیت میں یہ تمام ایلیمنٹ شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بات شکر ہے اور بڑی فخر کی بات ہے کہ ڈی جی پی آر کے ہمارے جو ڈیویجنل ڈائریکٹر صاحبان ہیں ڈیویین کے اوپر اور ڈیویٹی ڈائریکٹر جو ڈسٹرک میں ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور نہ صرف اپنے دفاتر میں روٹین روزانہ کی بنیاد پر انہیں یہ تربیت فرام کر رہے ہیں برکہ اپنے علاقے کے جو الیکٹرالک میڈیا یا پرینٹ میڈیا کے دفاتر ہیں وہاں بھی ان کو پلیس کر رہے ہیں تاکہ وہ بیٹھیں ڈیسک کیا ہوتا ہے رپورٹنگ کیا ہوتی ہے سب ان کیا ہوتی ہے پیج میکنگ کیسے ہوتی ہے ایٹوریل کیسے لکھا جاتا ہے کیسے پلیس ہوتا ہے ادارتی صفحہ کیسے بنتا ہے کلر ایڈیشن کیسے بنتے ہیں سنڈے میکزین کیسے ہوتے ہیں اسی طرح سلکٹرانک میڈیا میں ریس کاپی ایڈیٹر کیا کام کرتا ہے سائنمنٹ ایڈیٹر کی زمداریاں کیا ہوتی ہیں رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے یہ سارے معاملات وہ دے رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور اس میں خوشی کے بعد یہ ہے کہ جب وہ تربیت حاصل کرتے ہیں تو اس دوران انہیں کئی چینلز پر اور کئی جگہوں پر ملازمتیں بھی ملی ہیں کیونکہ جب بچے پڑھ کے آتے ہیں تو ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرنس کیا ہے تربیت 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 تبھی حاصل ہوتی جب انہیں موقع فرام کیا جائے پریکٹیکل تو یہ سوالے سے یہ جوب لیڈنگ ٹوورڈز جوب اپرچونٹیز ہے تو اس میں انہیں جوبز مل رہی ہیں اور یہ پرورگرام بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور وزیعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ادایت پہ جو پنجاب کے وزیعالہ پنجاب ہیں حسان خاور صاحب وہ بہاراست اس پرورام کو دیکھتے ہیں ان کے گائیڈنس ہے جو سیکریٹری اطلاعات اور ثقافت پنجاب راجہ جہانگیر انور صاحب ان کے سربراہی میں ڈی جی پی آر پنجاب جو ہیں نمیس روبینا افضل خان ان کی زیرے کی عادت پوری ٹیم جو ہے میڈیکل اپنا جو ہماری میڈیا پروفیشنلز ہیں وہ پوری طرح سے انگیج ہیں اس پرورام میں اور اس کے بہت اچھے ریزرٹس ہمیں مل رہے ہیں اچھا سر بہت شکریہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں اپلائی کرنے کا کرائیٹریہ کیا ہے اس میں کرائیٹریہ یہ ہے کہ اس میں ہماری ڈی جی پی آر کی ویب سائٹ پر لنک ہے اس میں تمام ڈی ٹیلز موجود ہوتی ہیں کہ فریش میڈیا گریجویٹس ہوں ان کا ایک خاص مقرر ہے کہ ان کی جی پی کتنی ہونی چاہیے دوسرا بات ہے کہ وہ اوپن میرٹ ہے جو الیجیبل ہیں وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہتا ہے اس پر سیلیکشن کمیٹی ہے جو ان کو سیلیک کرتی ہے تو یہ اس پر ساری معلومات ہماری ایک بڑا اچھا پروگرام ہے میڈیا گریجویٹس ہوں ہیں ان کا ٹیلنٹ کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا ہے اور حکومت ان کی تربیت کا احتمام کر رہی ہے ان کے انٹرنشپ کا احتمام کیا جا رہا ہے اور ان کو اعزازیہ بھی دیا جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ جو کچھ ان بچوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے عملی طور پر اس کا تجربہ کر سکیں گے اور اور عملی میدان میں ان کو کیا کچھ کرنا پڑے گا کس طرح کرنا ہوگا اس سے آگاہی ہوگی اور بڑے مفید جنرلسٹ بن سکیں گے اور میڈیا پرسن بن سکیں گے اور دوسرے شعبوں میں بھی کام کر سکیں گے ریاست کے آپ کے مطابق اس طرح کے پروگرام ارینج ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جو ہم ٹرٹیکل پڑھتے ہیں اس کو پرٹیکل بھی کر کے اپنی لائف میں جو ہے نا آگے کچھ سیکھ سکیں ہاں بلکل یہ تو بڑا اچھا ایک انیشیٹیو ہے اور پہلی دفعہ شاہد اس کا اتمام ہوا ہے حکومت پنجاب نے تو حکومت پنجاب اس پر مبارک بات کی مستحق ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سرہ جاری رہے گا اور آگے پڑے گا یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور خاص طور پر مجھے اچھی چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے چھوٹے شہروں سے بھی یہاں پہ بچے آئے ہیں آہ لہور جو ہے وہ مہور ہے آہ پنجاب کی ساری ایکٹیویٹیز کا اور جو میڈیا کے ہیں اور ڈی جی بی آر کا ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز بھی یہی پہ ہیں تو چھوٹے شہروں میں یہ اپرچنٹیز نہیں ہیں کہ وہ معاشرے کو جانے ہیں جوب اپرچنٹیز کو دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے وہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے اور بچوں کو پہلے ڈس آرگنائز اس طریقے سے جو لہور میں یونیورسٹیز ہیں وہ انٹرنشپ کرواتی ہیں کبھی کسی جگہ کسی جگہ اور یہاں پہ انہوں نے جو پروگرام یہ پیسے بھی دیں گے انہیں جو خرچہ ان کا ہوتا ہے اور ایک ہی وینڈو کے اندر وہ جو میڈیا کے تمام ایسپیکٹس ہیں پرنٹ الیکٹرونک ڈیجیٹل وہ سارے تجربہ کریں گے اس کو دیکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ انہیں انسائٹ ملے گی کہ یہ کیسا ہے کام کیسے کرتا ہے اور ان کے فیوچر میں ان کو مدد بڑا ہی زبردست یونیک قسم کا ایک میں سمجھتا ہوں ایکسپیریمنٹ ہے اور بڑا ہی اچھا ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ کیا ہے ڈی جی پی آر نے میرے خیال ایکس پرس ٹائم دیکھیں جینلیسٹ کے پاس کوئی ایسا خاص ادارہ تو ہے نہیں کہ جو ان کو پریکٹیکلی ان کی سکلز کو ہے وہ اس کو پرموٹ کر سکے ان کو آگے لاسکے تو اس حوالے سے یہ جس کی بھی سوچ ہے یہ بہت اچھی سو پہلے تو اس کو اپلیشیٹ کرنا ہے کتنے سٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا اس انٹرنشیب پرگرام میں اور ان کا کیسا ایکسپیرینس آہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے جی راولپنڈی ڈوین سے ٹوٹل جو ہیں وہ بارہ انٹرنشیب شامل ہوئے اور جن میں سے ایک جو ہیں وہ ڈسٹرک جیلر میں ہیں اور باقی 11 جو ہیں وہ ڈسٹرک راولپنڈی میں علیکم اسلام آم سوہا ستار آج یہ انٹرنشیب پرگرام آپ نے کمپلیٹ کر لیا کیسا رہا آپ کے ایکسپیرینس کیا کیا سکلز آپ نے جو ہیں گین کی ہیں اور آپ کے ان فیوچر آپ ان پر کیسے ایمیٹ کریں گی مطلب ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ آکے سیکھنے کو ملے الیکٹرونک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہلگ لگ سیکشن ہیں یہاں پہ آپ پر میڈیا میں کام کر سکتے جہاں پہ آپ کا اچھا ہولڈ آپ وہاں پہ جائیں آپ اپنی سکلز وہاں پہ دکھائیں اور میں سی ایم مزار ساپ سے یہ ہی کہوں گی کہ آپ اور بھی آگے فیوچر میں سٹوڈنٹس کے لیے ایسے پلانز لے کر آئے ہیں پہلی دفعہ وزیراعلا پنجاب نے جو ہے بہت اچھا انیشیٹیو جو ہے اس کو لانچ کیا اور آج ہم لوگوں کے لیے سیمینا رکھا گیا تھا جس میں کہ ہمیں ایکسپرٹ سے سیکھنے کا موقع ملے بہت سے جیسے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب آئے وے تھے انہوں نے ہمیں اپنے ایکسپیرینس اگاہ کیا اور بہت کچھ تجربات سے ہمیں سیکھنے کو ملا اس کے علاوہ میم روبینا جو ہماری ڈی جی ہیں انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھے باتیں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ سر انتخاب حنیف جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی کافی اپنے ایکسپیرینس اس کو احظہار کیا